موسیقی السلام علیکم عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سرود الانفعال آیت نمبر 29 تا 32 ہم پڑھیں گے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ يجعل لكم فرقانا ویكفر عنكم سیئاتكم ویغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق اللہ العظيم يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اَا ایمان وَلُوْ اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ اگر تم تقوی اختیار کروگے اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تَتَّقُوا اللَّهَ تَتَّقُوا کا مطلب کیا کہ تم تقوی اختیار کرو تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آدمی گناہوں سے بجے اور اللہ تعالی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو کرنے لگے تو اے ایمان والو اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تو يَجَعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا تو وہ تمہارے لئے بنا دے گا پیدا کر دے گا يَجَعَلْ لَكُمْ وہ پیدا کر دے گا تمہارے لئے فُرْقَانَا فُرْقَان فُرْقَان کا کیا مطلب جس کو بعد میں دیکھتے ہیں یعنی کہ اگر تم تک پر اختیار کرو گے تو پہلی چیز کہا يَجَعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا وہ تمہارے لئے فُرْقَان بنا دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے گناہ مٹا دے گا وَيَكْفِرْ لَكُمْ اور تمہاری مغفرت کر دے گا وَاللَّهُ ذُلْفَضْ لِلْعَظِيمُ اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ اگرچہ جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اس وقت حالات پیش آ رہے تھے کوئی کسی جنگ کے موقعوں پر نازل ہوئی کبھی کسی صحابی نے کوئی سوال کر دیا اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کے اندر رہنمائی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قرآن پاک کی آیت نازل کر دی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آیت اسی واقعے کے لیے ہے بس اور آج سے چودہ سو سال پہلے کے لیے نہیں بلکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے اور اگرچہ وہ آیات اور وہ چیزیں وہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو وہی نازل کی وہ اس زمانے کے اندر اور اس وقت کے حالات کے مطابق جو ہے وہ نازل ہوئی تھی لیکن اس کے اوپر عمل وہ قیامت تک جاری رہے گا اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے رہنمائی ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچنے کا اسی کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملے گی اب اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تقویہ اختیار کروگے اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوگے اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے وچتے رہوگے اور نیک کام کرتے رہوگے اللہ پاک سے ڈرنے کے کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو بالکل سیدھا کر لے اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے روک دیا ہے ان سے رک جائیں جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرتا رہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کے تین فائدے ہوں گے ایک کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ فرقان فرقان پیدا کر دے گا فرقان کا مطلب فرق کرنے والی چیز اسلام نے یہاں کتاب کے اندر دیا ہوئے امر فارق فرقان فرقان نکلے ہیں فرق سے کہ فرق کرنے والی چیز مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے جب آدمی کوئی چیز جو ہے وہ کوئی سکول میں داخل ہوتا ہے بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے اور وہ پڑھتے 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 وہ جب بہت ساتھا کچھ پڑھ لیتا ہے دس کلاسیں پڑھ لیتا ہے یا جہاں وہ بہت زیادہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے کچھ اس کے سازہ بتاتے ہیں کچھ والدین بتاتے ہیں کہ اس کو اچھی اور بری چیزوں میں فرق اور پہچان معلوم ہو جاتی ہے یا جسنا چھوٹا بچہ ہے اس کے سامنے کوئی لائٹ رکھ دیں وہ بھی چمک رہی ہیں اور آگ رکھ دیں وہ بھی چمک رہی ہیں اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا فرق ہے لیکن جیسے تھوڑا سا وہ بڑا ہوگا اس کو بتایا جائے گا تو اب وہ ان چیزوں کے اندر فرق کرنے لگ جائے گا کہ یہ نقصان دے چیز ہے یہ فائدہ من چیز ہے تو اللہ پاک فرمائے دیں کہ اگر تم گناہوں سے بچنا شروع کر دوگے اگر اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے تم گناہوں سے بچ کر زندگی گزار ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرق کرنے والی ایک چیز پیدا کر دے گا وہ فرق کرنے والی چیز کیا ہوگی کہ تمہارے اندر اللہ پاک ہدایت کا ایک نور ایسا پیدا کر دے گا کہ تمہیں گناہوں سے خود بخود تم دور ہوتے جاؤ گے اور تمہیں اچھی اور بری چیز کے اندر فرق محسوس ہونے لگ جائے گا اور ہدایت اسی کنام ہدایت ہے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے کہ جب آدمی گناہوں سے بچنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ سیدھے راستے والی جو کام ہیں وہ خود بخود سیدھا راستہ آسان کرتے جائیں گے آدمی نیکی کی طرف خود بخود بڑھتا چلے جائے گا لیکن شرط کیا ہے کہ گناہوں سے وہ بچنا شروع کر دے ایک آدمی گناہوں سے بھی نہیں بچena اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہیں وہ گناہوں سے نہیں بچلا اللہ پاک کے حکامات پر عمل نہیں کر رہا تو اس کے لئے پھر جو ہے وہ اچھا اور بڑا دونوں برابر ہیں تو فرمایا کہ اگر پہلا ہی نام ہم کیا دیں گے اگر تم تقوی اختیار کرو گے کہ تو اللہ ہم تمہارے لئے فرق پیدا کرنے والی چیز پیدا کر دیں گے تمہارے دل کے اندر ایک نور پیدا کر دیں گے اور ہدایت پیدا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے تمہیں اچھے اور بری چیز میں فرق محسوس ہونے لگے گا ایک بات اور دوسری بات یہ کہ اللہ ہم تمہارے لئے فرق کرنے والی چیز پیدا کر دیں گے کیا کہ ہم اپنی مدد تمہارے ساتھ کر دیں گے جو آدمی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے نا جو گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ پاک اس کے ساتھ اپنی مدد کر دیتے ہیں اور جہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے وہاں پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی یہ صورت غزبہ خندق کے بارے میں آئے جب یہ ناظر ہوئی اسی کے سیکونس سے ہم چل رہے ہیں تو غزبہ خندق کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے غزبہ خندق میں جو ہے ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہو گئے لیکن اللہ پاک کی جو مدد تھی وہی غالب ہوئی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کی تو مسلمانوں کے اوپر کوئی شخص بھی غالب نہیں آ سکا تو یہ فرمایا کہ اگر تقویٰ اختیار کرو گے جس طرح صحابہ کرام نے تقویٰ اختیار کیا مسلمانوں نے اس وقت تقویٰ اختیار کیا گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے تھے وہ لوگ تو اللہ پاک نے اپنی مدد شامل حال کر دی جب اللہ کی مدد ساتھ تھی تو پھر کوئی دشمن بھی کوئی زرہ سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تقویٰ اختیار کرنے کا پہلا انام ہمارا سوال بھی آگے یہ ہی ہے کہ اس سبق میں تقویٰ کے کیا انامات بیان ہوئے تو اس کے حساب سے دیکھیں گے اس کو کہ تقویٰ کے پہلا انام کیا ہوگا کہ اللہ پاک فرق کرنے والی چیز امرے فارق پیدا کر دے گا امرے فارق کا مطلب فرق کرنے والی چیز کا مطلب یہ کہ اللہ پاک ہدایت دے دیں گے نیک کاموں کی توفیق دے دیں گے اللہ پاک اپنی مدد شامل حال کر دیں گے زیاری باتہ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو آدمی نیک کام کرتا ہے نا اور اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو نیک کام ہی نہیں کر سکتا تو اسی کا نام توفیق ہے اسی کا نام ہدایت ہے اسی کا نام اللہ کی مدد ہے اور یہ ہی عمر فارق ہے اور بھئی کو پھر آنکم سیادکم اور تمہارے گناہ ہم مٹا دیں گے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں زندگی کے اندر بے شمار کتائی ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا تو بس اب جو ہے وہ گناہ ساری عمر ساتھ چمٹا رہے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا اس کے لئے اللہ تعالی نے توبہ کا دروازہ رکھا ہوئے کہ آدمی جب گناہ ہو گیا توبہ کر لے دن میں ستر مرتبہ گناہ ہو گیا سو مرتبہ گناہ ہو گیا ہر مرتبہ اللہ تعالی سے توبہ کر لے اللہ تعالی ایسے رحیم کریم ہیں کہ اللہ پاک کی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے آدمی گناہ جتنا بڑا مرضی گناہ ہو جائے سب سے بڑا گناہ ہے شرک اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر بغیر توبہ کیے شرک کے دنیا سے آدمی چلا گیا تو میں شرک معاف نہیں کروں گا باقی جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالی فرمائے اللہ کی رحمت سے امید کی جاتے ہیں اللہ تعالی کبھی نہ کبھی معاف کر دیں گے لیکن دنیا کے اندر اگر آ شرک جیسا بڑا گناہ ہو جائے تو بھی اللہ تعالی وہ توبہ کر لے اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام پہلے جو ہے وہ مشرک تھے پہلے کفر کے اندر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے اللہ تعالی نے سارا کچھ معاف کر دیا اور توبہ کرنے سے اور بہت کفران کم سے یہ آتی کم دوسرا تقویٰ اختیار کرنے کے دوسرا نام کیا ہوگا کہ اللہ تعالی تمہارے گناہ مٹا دے گا اور بہت کفر لکم تمہیں بخش دے گا تمہاری مغفرت کر دے گ کہ تمہیں دنیا کے جو آخرت کے جو سارے مکتہان ہیں اس کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے اور واللہ حضر الفضل عظیم اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے بہت زیادہ انعامات کرنے والا ہے مہربانی کرنے والا ہے اور وَعِدْ يَمْكُرُ بِكَرْ لَدِينَا كَفَرُ اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے وہ کیا چال چل رہے تھے چال کا مطلب ہے پلیننگ انہیں کے پلیننگ بنا رہے تھے لیس بی تو کا تاکہ تمہیں قید کر دیں او یقتلوکا یا جہے تمہیں قتل کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو او یخری جوگ یا آپ کو وطن سے نکال دیں وَعِدْ يَمْكُرُو نَا وہ چال چل رہے تھے وہ پلیننگ کر رہے تھے وَعِدْ يَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ تعالی بھی چال چل رہا تھا واللہ خیر الماکرین اور اللہ پاک سب سے بہتر چال چلنے والا ہے سب سے بہتر پلیننگ کرنے والا ہے اللہ تعالی کی ذات ہیں یہ واقعہ جو ہوا یہ ایسا ہوا کہ جب مکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو سارے کے سارے لوگ مخالف ہو گئے بہت کم لوگ اسلام لے کر آئے اور جو اکثر بڑے بڑے سردار تھے وہ جو ہے کفر کے اوپر تھے اور مخالفت کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے جو کافلے ہوتے تھے حج کے موقع پر آتے تھے آپ نے ان کو دعوت دینا شروع کر دی جب آپ نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے آپ کی بات پر لبائی کہا اور مدینہ کے اندر ایک اچھی بلی فضاء بن گی اور بہت سارے لوگ وہاں پر مسلمان ہو گئے اب یہی بات جہاں یہ جب مکہ والوں کو پتہ لگی کہ وہاں پر مدینہ کے اندر لوگ مسلمان ہونے لگ گئے اور ان سے خفیہ خفیہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر ایک بہت بڑی عبادی ہو جائے اور ہم یہ وہاں چلے جائیں اور مسلمان بھی یہاں سے چھوڑ چھوڑ کر وہاں جانے لگ گئے تھے حجرت کرنے شروع کر دی تو ہم کیا کریں اس کے بعد ان کا کوئی پک بندوست کرتے ہیں تو اس کے لئے انہوں نے یہ ہے وہ پورا اجلاس رکھا ایک پوری میٹنگ بلائی اس میٹنگ کے اندر بڑے بڑے سردار ابو جہل تو یہ بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے انہوں نے آپ سے مشرع کیا اور اس مشرع کی ابھی مجلس تھی قائم تھی تو ابھی مشرع ان کے شروع ہونے لگا تھا تو ایک بڑا ایک آدمی جو ہے نا وہ دروازے پر ظاہر ہوا اور آیا اور وہ کہنے لگا کہ جو ہے مجھے بھی اس مشرع میں شامل کر لو کہ بہت ہی عظیم تو مشرع کر رہ ہو تو انہوں نے کہا بھی تم کون ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں نجد کے علاقے سے آیا ہوں وہاں کا میں شیخ ہوں وہاں کا بڑا وہ موتور آدمی ہوں تو انہوں نے اس کو بھی بڑھا لیا حالکہ وہ جو ہے وہ شیطان تھا ابلیس تھا انسانی شکل کے اندر وہ آیا تھا تو اس نے جو ہے وہ اب وہ انہوں نے کہا کہ واقعی شکل سے بڑا موتور لگ رہا ہے اس سے ہمیں یہ بات ہی معلوم ہوتی ہے کہ ہر جو شکل سے موتور نظر آنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر سے بھی اچھا ہی ہو بعض لوگ ایسے ہ ہوتے ہیں کہ ظاہر سے کچھ ہوتے ہیں بڑے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے ان کے در منافقات چپی ہوتی ہے جس طرح یہ شیطان جو تھا تو خیر مشروع ہوتا رہا کہ کسی نے رائے دی کہ ان کو جہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ منزالک زنجیروں کے در باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیں اور وہیں پر پڑے پڑے بھوک پیاس سے جو ہے وہ یہ فوت ہو جائیں نعوذ باللہ منزالک اور کسی نے کہا کہ جہاں ان کو جو ہے وہ کر د دیتے ہیں ملک سے یہاں سے نکال دیتے ہیں شہر سے نکال دیتے ہیں تو غرض ایک جو ہے اس میں جو رائے دی ابو جہل نے رائے دی اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کسی رائے پہ بھی تفاق نہیں ہو رہا تھا اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو ہم قتل کرتے ہیں نعوذ باللہ منزالک اور قتل کرنے کی یہ ترتیب ہوگی کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی دو دو آدمی لیں گے اور اکھٹے تیسے چالیس آدمی جو ہے ایک دم میں ان کو پر حملہ کریں گے تلوار کا وار کریں گے اور ان کو مار دیں گے اس کا نقصہ اس کا یہ ہوگا کہ جب ان کے قبیلے والے بنو حاشم والے جب ہم سے جو ہے وہ کہیں گے کہ ہاں تمہیں ہمارا بندہ جو ہے وہ قتل کر دیا ہے تو ہمیں اس کا جو ہے وہ بدلہ دو تو اب وہ ان سے کہیں گے کہ تیس سالس لوگوں سے کیسے بدلہ لیا جا سکتا ہے تو وہ کہیں گے کہ اچھا چلو بدلہ نہیں لیتے کہ ساسن ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے چلو اس کے جہنب پھر دیت دو جو ایک خون بہا جو ہوتا ہے اس کو جرمانہ جو ہوتا ہے تو اور وہ دیت جو ہے وہ ہم سارے مل کر ادا کر دیں گے وہ زیادہ بڑی زیادہ بڑی زیادہ تیس سالس گھرانوں کے اوپر خاندانوں کے اوپر اگر وہ جتنی زیادہ بھی ہو وہ سو اونٹ ہوا کرتی تھی اس سے کچھ کم ہو بیس تو وہ ہم ادا کر دیں گے مل کر مشکل نہیں ہوگی تو خیر یہ ان کا مشورہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّذِينَ كَفَرُ تو اللہ تعالیٰ چل رہے تھے اور ادھر وَإِمْكُرُوْ نَا وہ چالیں چل رہے تھے تدبیریں بنا رہے تھے پلاننگز کر رہے تھے وَإِمْكُرُ اللَّهُ اور ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ پاک جو ہے وہ ایک تدبیر کر رہے تھے ایک چال چل رہے تھے ایک پلاننگ کر رہے تھے وہ کیا تھی کہ اللہ پاک نے سارا کچھ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان کا اس سے اس طرح ارادہ ہے اور فلاں رات کو یہ آپ کو جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنا کر آ رہے ہیں تو اللہ پاک نے پھر یہ حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور جب یہ آپ نکلیں گے گھر سے باہر تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تلواریں ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر آپ نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی اٹھائی اور مٹھی کی اور ان کے سروں پر پھینکتے ہوئے آپ درمیان میں سے ان کے ہو کر چلے گے اور وہ آپ کو دیکھ تک نہیں سکے تو یہ اللہ پاک کی تدبیر تھی اور اللہ پاک کی پلاننگ تھی اور کیسی زبردست تھی کہ ان کے آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے وہ کچھ نہیں کر سکے جب وہ چلے گے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو پھر کسی نے کہا کہ ہاں بھی تم یہاں کیوں 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 کھڑے ہو انہوں نے کہا کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ بتانے والے نے بتایا کہ وہ تو یہاں سے کب کے چلے بھی گئے ہیں پھر وہ حقہ وقہ ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ واللہ خیر الما کریم کہ اور اللہ تعالی بہترین تدبیریں کرنا ہے آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ کے تدبیر غالی بھائی یا ان کی تدبیر غالی بھائی اللہ کی پلاننگ زیادہ بہتر تھی یا ان کی پلاننگ ان کی پلاننگ ساری فیل ہو گئے سارے ان کے منصوبے ناکام ہو گئے دھرے کے دھرے رہ گئے اور اللہ تعالی سب سے بہترین چال چلنے والا ہے تدبیر کرنے والا ہے اور ویدہ تتلا علیہم اب کفار کی حالت کو بیان کر رہے ہیں وَعِدَتُ اُطْلَ عَلِهِمْ جب ان کے اوپر اور جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں آیتیں آیاتنا ہماری آیات قالو وہ کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا ہم نے سن لیا ہے یہ کلام ہم نے سن لیا کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے جو ہے جو ان سے ہم نے تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ بات ہم نے سن لی لَوْنَ شَعُوا لَقُلْنَا مِسْلْ حَذَا اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا تو ہم بھی کہہ دیں لَقُلْنَا ہم کہہ دیں مثلہ حاضر اس جیسی بات اگر ہم چاہیں تو اس جیسا قرآن پاک ہم بھی بنا کر لے کر آ سکتے ہیں اس جیسی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں انہادہ اللہ ساتھر العولین انہادہ نہیں ہے یہ مگر اساتھر العولین پچھلے لوگوں کی جو گزرے وہ زمانے کے لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ باتیں پہلوں کی کہانی ہیں لیکن پہلوں والوں کی جو کہانی ہیں جو پچھلے گزرے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ قرآن پاک کے اندر انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کیا گیا فیرون کو اور اس طرح کے لوگوں کی واقعات کو ذکر کیا گیا تاکہ ہمیں سمجھانے کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانییں ہیں اور کہانییں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ کونسی مشکل بات ہے تو آگے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پھر اس کا یہاں پر تو اس میں جواب نہیں ہے ایک اور جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے ہو اس جیسی کچھ قرآن پاک کا حصہ بنا کر لے ہو پھر اللہ پاک نے کہا کہ تم ایک صورت بنا کر لے ہو اور وہ چیلنج جو اللہ پاک نے دیا تھا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آج چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر قرآن پاک کو اترے ہوئے وہ چیلنج آج بھی ویسے کا ویسے ہی باقی ہے ہم یہ دیکھ لیں نا کہ اردو زبان کے ہمیں تو پتہ نہیں ہے عربی کے اندر کیا ہم عربی جاننے والے جو ہے وہ ہماری جو ہے مدر ٹنگ عربی نہیں ہے تو لیکن جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ اردو ہماری یہاں کی زبان ہے اردو کتنے بڑے بڑے شائر گزرے ہیں اور انہوں نے اتنا زیادہ انہوں نے اشعار کہیں اتنا بہترین انہوں نے کلام کہا ہے اشعار کہ یوں لگتا ہے کہ اس کے بعد اب کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی لیکن ہر زمانے کے اندر آج کل کی زمانے کے اندر بھی کوئی ہر کچھ سالوں بعد ایسا کوئی شائر پیدا ہوتا ہے ایسا آدمی آتا ہے کہ وہ ایسے ایسے اشعار کہتا ہے کہ آدمی کہتا ہے واہ اس طرح تو ہمارا دھیان بھی نہیں گیا تھا تو یعنی کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس سے پہلے سے بہتر کلام کو پیش کر دیتا ہے لیکن قرآن پاک واحد دنیا کے ایسی کتاب ہے کہ آج پندرہ سو ساڑھے چوتنہ سو سالس کو گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو دعویٰ تھا اور اللہ کا جو چیلنج تھا کہ ایک صورت بنا کر لے ہو تین آیتوں کی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے ہو وہ دعویٰ آج بھی ویسے کا ویسے ہے وہ چیلنج پوری دنیا کے لوگ مل کر اور اس کو جو ہے ساری دنیا کے کافر اور عرب کے اندر بہت بڑے بڑے جو کافر تھے وہ سارے کے سارے مل کے اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے تو پھر جب وہ چیلنج پورا نہیں کر سکے جب اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ وہ پورا کر لو جب وہ بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکے تو پھر آخری آدمی جب ہوتا ہے نا مقابل جب اس سے کچھ نہ بن رہا ہو پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے جو تم باتے کرتے ہو تو انہوں نے بھی ایسے کیا اگر لبن ہم ہے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ جب انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ کہ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ وَإِذْ قَالُوا جب انہوں نے کہا کہ اللہم اے اللہ انکانہادہ هو الحق اگر یہ یہ کتاب جو ہے خران پاک اور نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں یہ هو الحق یہ حق ہے یہ سچی بات ہے من عندی کا تیری طرف سے ہے فَأَمْتِرْ عَلِيْنَا حِجَارَةً مِّن السَّمَا فَأَمْتِرْ تو پھر تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء آسمان سے فَأَمْتِرْ عَلِيْنَا حَجَارَتَمْ مِن السماء تو بس پھر تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اب اتنا بیعظا بن علیم اب اتنا یا ہمارے اوپر لیا بھیج دے ہمارے اوپر بیعظا بن علیم اور درد تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہم پر بھیج دے جب ان سے کچھ بھی مقابلہ نہ ہو پایا جب زچ ہو گئے وہ تو پھر وہ کہنے لے گے اچھا اب جس چیز کا وعدہ کرتے تھے تم کہتے تھے کہ اللہ کی بات مان لو اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالی عذاب بھیج دے گا جس طرح پہلے قوموں کے پر اللہ پاک نے عذاب بھیجا کہیں آندھی بھیج دی ان کو پتھر برسا دیئے تو وہ عذاب ہمارے پر لیا ہو تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بلکل زچ ہو گیا اب بے وکفی سے کچھ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس طرح کی باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے جو پھر یہ کہنے لے گے کہ اب اللہ کا عذاب ہم پر لے ہو تو پھر اللہ پاک نے اس کا کیا جواب دیا وہ پھر ہم اس کو نیکس لیکچر پر ہم پڑھیں گے تو اب تک یہاں تک جو ہمارے پاس مشکل الفاظ جو ہماری مشک میں دیا ہوئے وہ یوسپیتو وہ قید لی یوسپیتو کا ہم نے پڑھا نا کہ وہ قید کرنے اساتویر الاولین پہلوں کی کہانی ہے اور پھر سوال ہمارے پاس ہے کہ اس سبق میں تقویٰ کی کیا انامت بیان ہوئے ہیں وہ تقویٰ کی انامت آپ کے سامنے ہم نے شروع میں تفصیل سے ڈسکس کر لیا ہے کہ تین انام اللہ تعالی نے بیان کیے اور وَعِذْ يَمْكُرُ بِكَلَّ دِينَكَفْرُ میں کس واقعی کی اشارہ ہے یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے ہجرت کے ارادہ کیا اور مدینہ کے اندر حالات بہت سخت ہو گئے تو آپ نے وہاں سے جب ہجرت کرنے سے کچھ پہلے ان کا یہ پلاننگ ہو انہوں نے یہ سارا تدبیر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے تو اس کے بارے میں جو ہے نا یہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے اور آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے تو یہ سارا اس واقعے کے طرح اشارہ ہیں بہت شکریہ